اسلام علیکم میں حسن علیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی آج کا ہمارا ٹاپک ہے فیک نیوز کے حوالے سے اور یوٹیوب کے حوالے سے ایک ملاقات ہوئی کچھ دن پہلے وزیراعظم ہاؤس میں وزیراعظم عمران خان صاحب کی یوٹیوبرز کے ساتھ اس میں میں شامل نہیں تھا اور نہ میں ہو سکتا تھا نہ میں اس کے قابل تھا کیونکہ میرا چینل بلکل ہی ابھی نیا ہے اور ادھر وہ یوٹیوبرز تھے وہاں پر جن کے ہزاروں میں یا پھر لاکھوں میں یا پھر ملینز میں ان کے سبسکرائبرز تھے ان کے ویورز تھے اور بہت اچھے اچھے یوٹیوبرز ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے سارے ہی وہاں پر تھے میں ان کا نام اگر لینا شروع کر دوں تو شاید ایک دو مس ہو جائے پھر آپ لوگ یہ سمجھیں گے کہ میں ایک بندے کی سائیڈ لے رہا ہوں تو انٹرینمنٹ کے حوالے سے شو بیس کے حوالے سے ٹریول کے حوالے سے نیوز کے حوالے سے کرنٹ افیرز کے حوالے سے تمام تر وہاں پر یوٹیوبرز موجود تھے اور ایک یہ اچھی بات ہے ایک پوزیٹیف بات ہے کہ یار سوشل میڈیا کو بھی اب وزیراعظم ہاؤس کے لیول کے اوپر عزت دینا شروع ہو گئی ہے اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا ہاں یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ سابق دور حکومت میں جو نواز شریف صاحب کی گرمنٹ ہے اس میں وزیراعظم ہاؤس سے ہی سوشل میڈیا سیل کو چلایا جا رہا تھا لیکن اس لیول پر بلکل سر عام آ کر مین سٹریم پر آ کر بلکل فرنٹ پر آ کر وزیراعظم اگر یوٹیوبرز سے ملاقات کرتے ہیں تو ڈیجٹل میڈیا کے لیے اور جو یوٹیوب سے پیسے کمانے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے لیکن اس ملاقات کے بعد مختلف افواہیں جو ہے وہ گردش کرنے لگ گئی کہ جناب یوٹیوب پر پابندی لگنے لگی ہے یوٹیوب چینل کھولنے کے لیے اب آپ کو لائسنس لینا پڑے گا یوٹیوب چینل کے لیے پچاس لاکھ کی فیس مقرر کر دی گئی ہے کرنٹ افیرز کے لیے آپ کو ایک کروڑ کا لائسنس ہوگا اور اس کی فیس پچاس ہزار ہوگی جو ناقابل ہے واپسی ہوگی اس کے بعد لائسنس ملتا ہے نہیں ملتا اور جو تمام حقوق ہوگی حکومت کے پاس محفوظ رہیں گے وہ جب چاہے جیسے چاہے آپ کا چینل بند کر سکتے ہیں بہت سے یوٹیوبرز جو کرنٹ افیرز کے حوالے سے بات کرتے ہیں نیوز کے حوالے سے بات کرتے ہیں چونکہ میں اتنا نہ میچور ہوں نہ میں اتنا بات کرنا جانتا ہوں اور وہ لوگ زیادہ اچھے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں انہوں نے اپنے طریقے سے سمجھایا آپ ان کو بھی ضرور جا کے سنیں لیکن جس طرح سے میں نے اس سب چیزے کو مشاہدہ کیا پڑا دیکھا سنا وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ یوٹیوبر ہے اور آپ اگر یوٹیوب چینل بنانے جا رہا ہے اگر آپ کا یوٹیوب چینل شروع ہو چکا ہے منٹائز نہیں ہوا اور منٹائز کروانا چاہتے ہیں آپ کے لئے یہ ویڈیو بہت فائدہ میں رہے گی تو بات ایسی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا کہ یوٹیوب بند ہونے جا رہا ہے یہ جھوٹ ہے سرہ سر فیک خبر ہے حالانکہ اس کے اوپر ایک سینئر صحافی روف کلاسرا صاحب ہے جو کہ 92 نیوز میں تھے اس کے بعد آپ نیوز میں گئے آج کل پتہ نہیں کہا پر ہے ان کا بھی اپنا ویسے ایک یوٹیوب چینل ہے تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا ٹوئٹ کیا ٹوئٹ میں انہوں نے بتایا کہ جناب پچاس لاکھ فیس مقرر کرنے جا رہی گورمنٹ لیکن بعد میں جو یوٹیوبر سے جنہوں نے ملاقات کی انہوں نے بتایا کہ جناب ایسا تو کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے ہاں اس کو ریگلرائز کرنے جا رہے ہیں مطلب کہ ایک جو غلط بات ہے جو فیک خبر چلائے گا جو جھوٹ چلائے گا اس کو ہم روکیں گے لیکن آپ اس میں مشکلات کافی پیدا ہو جاتی ہے آپ ایک یوٹیوبر جو پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا ہے لیکن پاکستان کے بارے میں پوری اس کو معلومات ہے انفرمیشن مل رہی ہے پاکستان کے پالٹیکل افیلز کے اوپر انٹرنیشن ریلیشنز کے اوپر پاکستان کی جو انڈور پالٹیکس چل رہی ہے اس کے اوپر اگر اس کے پاس خبریں ہیں اور وہاں سے وہ چینل رن کر رہے ہیں تو اس کے لئے کیا طرقات کیا طریقہ کار ہوگا کیسے اس چینل کو بند کیا جائے گا یہ ابھی تیہ ہونا باقی ہے لیکن میرے خیال سے اس بات کے اوپر ابھی بحث جاری ہے ابھی ایسا فیصلہ کوئی نہیں ہوا انسان حقوق کی تنظیموں نے دیگر صحافتی تنظیمیں انہوں نے اس بات کو رد کر دیا ہے اب کچھ جو صحافی حضرات ہیں جو لوگ مینٹری میڈیا یعنی کہ جو ٹی وی چینلز ہیں جیسے کہ جیو ایئر وائی بول دنیا سما بڑے چینل جو ہے وہ لوگ وہ چھوڑ چکے ہیں یا ان کو وہاں سے نکالا جا چکا ہے یا ان کے اختلافات تھے کسی وجہ سے تو وہ اب یوٹیوب پر جو منتقل ہو چکے ہیں ان کے اپنے یوٹیوب چینلز چل رہے ہیں تو ان لوگوں نے یہ الزام لگایا گرمنٹ پر کہ جناب یہ آپ حکومت کے جو مخالف آوازیں ہیں جو لوگ حکومت کے مخالف بات کرتے ہیں ان کو دبانے جا رہے ہیں جو حق کی آواز ہے آپ اس کو دبانے جا رہے ہیں یہ بہرحال ان کا اپنا الزام ہے جو اپنی جگہ پر ہے وہ خود ہی دیکھیں گے اس معاملے کو کتنی وہ حق کی آواز ہے وہ آپ سب دیکھتے ہیں کیا چل رہا ہے میڈیا میں اس پر ہم پھر کبھی بات کریں گے کیسے آپ میڈیا میں کیسے سروائف کیا جا رہا ہے اور آج کل کیا حالات چل رہے ہیں یہ ایک الگ گفتگو ہے بہرحال ہمارا جو مین ٹاپک ہے یوٹیوب کے حوالے سے کہ یوٹیوب چینل جو ہے وہ بند ہونے جا رہے ہیں یا پاکستان میں اس کو کنٹرول کرنے جا رہا ہے یا کوئی اور ادارہ بنایا جا رہا ہے تو اور اس کے علاوہ جو فیسز کے حوالے سے جو مین بات تھی کہ لائسنس مقرر کیا جائے گا لائسنس کی ایک فیس ہوگی اس طرح کی مختلف جو مس انڈرسٹینڈنگز تھی جو بنی ہوئی تھی ہم اس کو کلیر کرنے جا رہے ہیں یقیناً آپ کو یہ بات کلیر ہو چکی ہوگی اب تک کہ اب تک اس حوالے سے تجاویز سامنے ضرور آئی ہے پیمرہ میں بھی ڈسکس ہوئی ہے لیکن کسی بھی تنظیم نے کسی بھی شعبے نے جو صحافت سے تعلق رکھتا ہے انہوں نے اس کو اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی پیشرفت کرنے کی اجازت نہیں دی سب نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے ہاں اس کو ریگلرائز کرنے کی بات کی جا رہی اس کی وجوہات ہے جیسا کہ کچھ عرصہ پہلے ہی یہ واقعہ ہوا حریم شاہ کا مبشر لکمان کے ساتھ ان کے جہاز میں ویڈیو بنائی گئی ویڈیو بنانے کے بعد وہاں پر تماشاں مچ گیا ٹک ٹاک بنا ٹک ٹاک کے بعد مبشر لکمان صاحب نے ان کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کروائی کہ انہوں نے میری جہاز سے چوری کر لی ہے اس کے بعد مبشر لکمان صاحب نے وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی یعنی کہ فواج چودری صاحب جو تحریک انصاف کے بہت ہی متحرک وزیر ہے ان کے اوپر الزام آیت کیا کہ ان جو لڑکیاں ہیں جو حریم شاہ اور سندل خٹک ہیں ٹک ٹاک گلز کے نام سے بہت مشہور ہے ان کا تعلق ہے ان کے ساتھ اور یہ بات ان کو بری لگی مبشر لکمان کو فواج چودری نے ایک تقریب میں تھپڑ مارے فواج چودری نے کہا کہ ایسے لوگوں کو تھپڑ ہی پڑنے چاہیے جو لوگ جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں آیا کہ اس کا سلوشن صرف تھپڑ ہی ہے کتنوں کو تھپڑ ماروگے کتنوں کو مکہ ماروگے کہا سے کس کو پکڑوگے نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی ہے اور کسی کو مارنا کسی پر جبر کرنا یہ ایک مسئلے کا حل نہیں ہے آپ اس کے لئے ایک پالیسی کیوں نہیں بناتے جب آپ کو پتا ہے کہ اب ہر کوئی یوٹیوب چینل کی طرف آ رہا ہے مینسٹریم میڈیا کے حالات خراب ہیں وہ کیسے خراب ہیں وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا جو لوگ خواہش رکھتے ہیں جو میس کمیونکیشن کر رہے ہیں جنرلزم کر رہے ہیں پالٹیکل سائنس کر رہے ہیں سوچ رہے ہیں کہ میں اینکر بنوں گا میں یہ بنوں گا میں وہ کروں گا میری اتنے پیسے ملیں گے وہاں سے ملیں گے ایسے ملیں گے تو اس بارے میں بات میں بات ہوگی لیکن یہ ایک خوش آئین بات ہے کہ سب سے پہلے تو وزیریعظم نے یوٹیوبر سے ملاقات کی اس کے بعد جو بڑے بڑے اینکرز ہیں جو بڑے بڑے چہرے ہیں وہ بھی یوٹیوبر منتقل ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ اور آ رہے ہیں ان کو اٹریکشن مل رہی ہے یا نہیں مل رہی وہ الگ ٹاپک ہے ظاہر سے بات ہے جو سالوں سے بیٹھے ہیں میں یہاں کہ پانچ چھ سال سے یوٹیوبر پر کام کر رہے ہیں اب میرا جو فیورٹ جو آپ کہہ سکتے ہیں یوٹیوبر ارفان علی جنو جو ہے وہ بہت اچھا یوٹیوبر ہے بہت پیارے ویلوگز بناتا ہے بہت اچھی پروڈکشن ہے اس کی کانٹنٹ بہت اچھا ہے مجھے پرسنلی میں اس کو پسند کرتا ہوں کرنٹ افیرز کی بات کی جائے میری مخالفت ہو سکتی ہے صدیق علی جان صاحب سے لیکن ان کا جو کانٹنٹ ہے ان کی روانگی جو ہے وہ بہت بہتر ہے مجھ سے کئی گناہ بہتر ہے وہ اور ظاہر ہے میں نے بھی نیا چینل شروع کیا ہوا ہے میں ماضی میں بھی ڈیفرنٹ چینلز کے لئے کام کرتا رہا مینشریم میڈیا میں تو اب میں ادھر منتقل ہو چکا ہوں تو وقت کے ساتھ ساتھ بہتری آتی ہے پروڈکشن میں بھی آتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کے کانٹنٹ میں بھی بہتری آ جاتی ہے میں ان گفتگو تھی یوٹیوب کے حوالے سے تو اس حوالے سے بلکل پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس حوالے سے کوئی بھی ڈیولیپمنٹ ہوتی ہے تو میں آپ کو ضرور اپنے چینل پر بتاؤں گا اس کے لئے آپ مجھ سے کنیکٹ رہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس کے علاوہ اس چینل کے اوپر آپ کو صرف کرنٹ ایفیرز کی بات نہیں ملے گی کرنٹ ایفیرز پر ہم ضرور گفتگو کرتے رہیں گے بلکہ میں کرتا رہوں گا آپ کے ساتھ ساتھ میری کو ہولٹ ہے عاملہ افتخار جو آج کل بیمار ہے چھوٹیوں پر ہے تو وہ آپ کو انٹرٹینمنٹ شو بیس سپورٹس کے حوالے سے جو ہے پروگرام کیا کریں گی آؤٹڈور میں بھی انڈور میں بھی فورٹس کے حوالے سے بھی ہم پروگرام کرتے رہیں گے تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے اس کے لئے آپ یہ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹفیکشن کا جو بیل ہے اس کے اوپر کلک کریں نوٹفیکشن اپنا آن کریں اور ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو آپ ضرور لائک کریں اور شیئر کریں اگر پسند نہیں آتی تو آپ ہمیں کومنٹس میں بتا سکتے ہیں آپ کے کومنٹس کا ہم جواب ضرور دیں گے شکریہ آپ کا